کیا آپ کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمیز استمبول کے ایک مسجد میں رکھی گئی ہے اور اس کی زیارت صرف رمضان مبارک مہینے میں کرائی جاتی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں پوری اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا آپ کو پتا ہے کہ استمبول کے ایک مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز رکھی ہوئی ہے جس کی زیارت صرف رمضان کے مہینے میں ہی کرائی جاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج شریف ہو گئے تھے تب آپ نے یہی کمیز پہنی ہوئی تھی اس مسجد کا نام ہے ہرکہ شریف جو استمبول کے فاتحی ریجن میں موجود ہے اگر آپ بھی اس رامدان استمبول میں موجود ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیز کی زیارت ضرور کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ ایک ایسا کرکیٹر جس نے فلسطین کے لیے اپنا کریئر داؤں پہ لگا دیا آپ اس ویڈیو کو سنیں ہاں اپنا کریئر داؤں پہ لگا دیا پہلے پوری ویڈیو سنیں ایک ایسا کرکیٹر جس نے فلسطین کے لیے اپنا پورا کریئر داؤں پہ لگا دیا اصل میں یارو ان کا نام ہے عثمان خواجہ جو آسٹریلیا کی ایک مشہور کرکیٹر ہے دراصل جب آئی سی سی نے اسمان خواجہ کو فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے سے مبنا کیا یعنی میچ کے دوران فلسطین کے لیے بلیک پٹی باندھنے سے روکا اور اسمان کو اپنے بیٹ پر فلسطین کے لیے امن اور شاندی کا لوگو بھی نہیں لگانے دیا تو اس کے بدلے میں اسمان خواجہ نے آئی سی سی کو ہی دھوڑالا اور کھلم کھلا آئی سی سی کو دوگلا کہہ دیا اس کے علاوہ کہا کہ جو آئی سی سی کیشو مہاراج کو اپنے بیٹ پر اوم کا لوگو لگانے دے سکتا ہے اور جو نکولاس کو بھی بیٹ پر کرسچینٹی کا لوگو لگانے دے سکتا ہے تو وہ آخر مجھے فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے سے کیسے روک سکتا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جب آپ بچے تھے کہ آپ بھی اسی طرح جس طریقے سے اس بچے نے کہا ہے کہ آپ ماں کی خدمت کریں گے بہت پیاری ویڈیو ہے یہ معصوم بچے کی محبت دیکھئے یہی تربیت ہوتی ہے جو بچپن میں تربیت ملتی ہے نا ما شاء اللہ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں وہی جنت بناتے ہیں اپنی وہی آخرت بناتے ہیں ماں باپ کا دل جیتنے والے یہی بچے ہیں تو ویڈیو دیکھئے ما شاء اللہ بہت پیاری ویڈیو جب میں سب سے پہلے گھر جاؤں گا جب میں ماں باپ کی جب سب سے پہلے خدمت کروں گا جب گھر جانے کے بعد ویڈیو کو دبا کے شیئر کریے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریے اور ان کی عزت کریے السلام علیکم میرے بھائی آپ نے ناتیں تو بہت سنی ہوگی بکر اس بھائی نے جو نات پڑی ہے نا نبی کی محبت میں ڈوب کر جس انداز سے نات پڑی ہے ماشاء اللہ جس آواز سے نات پڑی آپ اس آواز کو سنیں گے تو آپ کا دل مچل جائے گا اس نبی نا بھائی نے جو نات پڑی واقعی قابل تعریف اگر اس بھائی کی نات پشند آئی تو جرور شیئر کرئے کہ آپ یہ نات سنیے مدینے میں ہوتا رایا نرسول اللہ بلانوں آپ و مدینے میں ہوتا رایا نرسول اللہ خود پیاری نا بھائی دبا کے شیئر پی دبا کے نماز ہر حال میں فرض ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بچوں کو ماشاء اللہ نماز پڑھنے کے لیے چھائے سکول ہو چاہے جی جگہوں وقت ہوگا نماز پڑھنے لگے ماشاء اللہ کیا تربیت ہے ماں باپ کی تربیت ہے سبحان اللہ سلام ہے ان کے ماں باپ کو سلام ہے اس بچوں پر کی وقت ہو گیا نماز کا تو اسکول ہو چاہے جس جگہ ہوں اپنا وقت ملا نماز پڑھ لیا تو میرے بھائی ایسے ہی بچے بڑے بنتے ہیں تو نیک بنتے ہیں نیک انسان بنتے ہیں نیک مولانا بنتے ہیں نیک حافظ بنتے ہیں تو ایسے بچوں کو سلام بچ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں جب بتائیں ویڈیو کو دبا کے نشان سلامت ہیں جس جگہ وہ اترے تھے اور ایمان تاجہ ہو جانے والی یہ ویڈیو ہیں اور ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریے تاکہ جن کے پاس جائے ان کا بھی ایمان تاجہ ہو جائے تو کمنٹ باکس میں اللہ اکبر جلو لگے گا ویڈیو کو دبا کے شیئر کریے گا بھائی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ جم والے لوگ ہیں جو جم ہے یہ جم کی جگہ ہے جس جگہ یہ ورجس کرتے ہیں اور وقت جب ناماج کا ہو گیا تو ناماج بھی پڑتے ہیں ماشاءاللہ اس سے بہتر کیا چاہیے کہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی اپنی بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریے ان لوگوں تک پہنچے جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے تو ماشاءاللہ کمنٹ باکس میں بھائی کے لیے چلو پیارا سا کمنٹ کریے اور ویڈیو کو دبا کے شیئر کریے ماشاءاللہ چائنہ کی بہت خوبصورت مسجد چلتی ہے فیرتی مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی باہر سے اچھی لگتی ہوتی اس سے کئی زیادہ اندر سے خوبصورت مسجد ہے یہ بات ایسے نہیں بولے بھائی دل سے بول رہے ہیں تو بہت پیاری مسجد آپ بھی دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اس بات پہ لائک بنتا ہے میرے بھائی اور دبا کے شیئر کریے ویڈیو کو دبا کے شیئر ماشاءاللہ ماشاءاللہ مکمل ایمان بھائی کی عبادت دیکھ رہے ہیں چھوٹی تھی دکان میں بیٹھ کے قرآن کی عبادت کڑی دھوپ ہے نہ پنکھا نہ کچھ جو بھی تو قرآن پڑھنے کیلئے دل چاہیے ہیں باقی بہانیں تو بہت لوگ مارتے ہیں تو اس بھائی کے لئے پیارا کمنٹ کریے اور ویڈیو کو دبا کے شیئر کریے تاکہ آٹو لوگوں تک پہنچے تو دبا کے شیئر کریے سلام جمین پر بہر سور تھا ہماری حکومت ہماری مرجی اللہ نے بھی دکھا دیا کہ ہمارے دنیا ہماری مرجی اللہ اکبر ماشاءاللہ بہت پیاری ویڈیو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کس طرح سے قرآن کی تلاوات سن رہے ہیں تو لیے آپ دیان دیں ماشاءاللہ اس ویڈیو کو دبا کے شیئر کریے دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک مچلی کا پیٹ اللہ تعالی کیشے بڑھتا ہے ماشاءاللہ آگئی اللہ کی یہ قدرت ہے اللہ کی قدرت بے مثال ہے بے مثال اس کا کوئی مثال نہیں تو میرے بھائی ویڈیو کو دبا کے شیئر کریے تاکہ ہر کسی کے پاس دبا کے امیر بننا بڑی بات نہیں ہوتی ہے تو چاہے آپ جس لیبل پہ ہوں تو ہر انشان کی مدد کریے چاہے آپ چھوٹے ہو بڑے ہوں چاہے وہ سامنے جو آدمی ہوں چاہے قریب آدمی ہوں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس بھائی نے اس بندے کی جو خواہش تھی اس نے پوری کر دی اس گاڑی سے سیلفی کھچوا دی میں ہی گاڑی کو آج کی ڈیٹ میں گاڑی کو چھونے نہیں دیتا میری گاڑی خراب ہو جائے آج کی ڈیٹ میں ہے ایسے سے بہت سے لوگ تو اللہ نے اس بندے کو یوں ہی گاڑی نہیں دی گاڑی دینے کی ایک وجہ دیکھ سکتے ہیں بھائی دل کتنا بڑا تو ماشاءاللہ اس بات اس بھائی کے لئے کمنٹ میں پیارا کمنٹ کریجئے اور ویڈیو کو دبا کے شیئر کیجئے اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے ان لوگوں تک شیئر کیجئے جن کو اس ویڈیو کی جب رہت ہے تو دبا کے شیئر کیجئے وہہ کیا ویڈیو ہے بہتریم ویڈیو ہے جب یہ بھائی بہن اتنا سچ بول رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کیوں نہیں کرتے تو میرے بھائی دبا کے شیئر کریجئے اور یہ ویڈیو دیکھئے اس بہن بھائی کی کیا سچ بولا واقعی قابل تاریف ہے تو پتہ اپنے دیش کو خطرہ کیون مسلمانوں سے ہے سب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے پتہ ہے میں نے ان 32 لوگوں کی نشت پڑی جو ہمارے دیش سے پیسہ لے کر بھاگ گیتے اور ہمیں دیکھنے والی کیا بات ہے پتہ ہے ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور ہمارے دیش کو خطرہ کیون مسلمانوں سے بھاگ تو جتنا حضر کی دبا کے شیئر کری دبا کے ماشاءاللہ کتنی پیاری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک مکڑی جو ہے اللہ تعالی کا نام لگ دی کتنی خوبصورت ویڈیو ہے میرے بھائی تو اللہ تعالی پوری دنیا کمالی یعنی پوری جہان کمالی کمالی کئے اس میں کوئی بتانے والی بات نہیں پوری دنیا جانتی ہے تو جو نہیں جانتے ان کو بھی تم معلوم ہونا چاہیے تو یہ ویڈیو ان کے تک پہوچنا چاہیے جو ہے جب ویڈیو کو دبا کے شیئر کر گیا دبا کے شیئر کر گیا اس سے بہترین ویڈیو کوئی نہیں ہوگی کچھ ویڈیو ہوتی ہے کچھ فوٹو ہوتی ہے تصبیریں ہوتی ہیں جو ہر کوئی کو نہیں سمجھ میں آتی جیسے کی یہ فوٹو دیکھ لیجئے تو اس فوٹو کو صرف اور صرف مسلمان ہی سمجھ سکتا ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اگر آپ کو سمجھ میں آگے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور اور لوگوں سے پوچھیں کہ ان کو سمجھ میں آیا کی نہیں آیا تو ویڈیو کو دبا کے شیئر کریے دبا کے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ ہے کچھ کام کر رہا ہے یا تو ان کے بابا ہے یا دادا ہے کسی کے ساتھ کام کر رہا ہے کام بھی محنت والا کر رہا جس میں تھکاوٹ ہو لیکن نوٹس کرنے والی یہ بات ہے کہ بچے کے ہاتھ میں قرآن ہے ماشاءاللہ اور قرآن سے کتنی محبت ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بچہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی بہت بڑی بات ہے اس عمر میں اس طریقے سے محبت اور آپ ہم کیا ہیں قرآن مہینوں چار چار مہینوں سالوں سال پڑے رہتے ہیں اور اس کے قبر گندے ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ کبھی اٹھے تو دو چار مہینے میں ساب کر دیا بچہ کھولتے تک نہیں تو یہ حالات ہیں ہمارے تو انشاءاللہ آپ ہم کوشش کریں نوہ قرآن شریف پڑھنے کی تلاوت کرنے کی اور اللہ سے دعا کرے ان لوگوں کے لیے جو نہیں پڑھ لیا ہے جن کو نہیں پڑھنا آتا تو ان کے لیے بھی دعا کرے اور ویڈیو کو دبا دبا کے شیئر کریں سب لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچیں ویڈیو بھی دبا کے شیئر کریں دبا کے یہ رونالڈو ہے ٹھیک ہے بھائی بہت اچھے آدمی ہے ٹھیک ہے جو انسان اچھا ہوتا نا اسے اللہ بھی پسند کرتا ہے بس کمی تھوڑی ہے کہ اللہ جب ہدایت دے 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 گا تو ایمان والے بھی ہو جائیں گے اور دو چارہ روپیز بنا کے لاؤنا ٹیسٹ کر لینا کیونکہ کس سے ٹیسٹ کرا رہا وہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے میرے بھائی بیشٹ بیشٹ یو ہی نہیں بیشٹ جو ہے فوڈبالر ہے ٹھیک ہے پلیئر اوکے تو میرے بھائی میاں بھائی لوگ دبا کے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو تو پتہ چلیں ٹھیک ہے دبا کے شیئر کر دبا کے سو کا نوٹ دینے پر بھی مسجد میں بہت بڑا لگتا ہے یہ بات حقیقت ہے بہت بڑا لگتا ہے لیکن آپ یہ ویڈیو سنیں پھر کمنٹ کریے اور پیارا کمنٹ کریے لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو چھوٹا لگتا ہے دو گھنٹا مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے لیکن فلم دیکھنے کے لیے تین گھنٹے بھی کم لگتے ہیں ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہوئے رہتے ہیں لیکن جمعہ کا خودبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایسے ویڈیو ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مشکل لگتا ہے لیکن لطیفے اور بےہودے ویڈیو شیئر کریں تو ویڈیو کو جتنا ہو سکے دبا کے شیئر کریں آج کی ڈیٹ میں ایسی سی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آپ خود دیکھئے اور پھر بتائیے آپ دیکھئے ایسے ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو دبا کے شیئر کریں کیونکہ آئی فون کا گجہ فیوچر ہے تو دبا کے شیئر کریں دبا کے دوستو اس بچے نے پچیس نبیوں کا نام بتا دیا ماشاء اللہ بہت بہترین ویڈیو آپ کوئی ویڈیو دیکھئے کیا آپ ہمیں پچیس نبیوں کے نام سنا سکتے ہیں سنائیے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ اسلام حضرت سیس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوت علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام حضرت اشحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یونوس علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت سحیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام حضرت جبریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایمان تاجہ ہو جائے گا ایسی ویڈیو ہیں آپ مجبور ہو جائیں گے اس ویڈیو کو سیئر کرنے تو یہ پوری ویڈیو دیکھئے آپ پہلے ساٹھ ہجری میں مدینہ میں ایک بار سہلاب آیا سہلاب میں پانی بہت زیادہ اور مسجد نبوئی میں بھی پانی آیا یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا تین قبریں تھی اندر حضرت ابو بکر حضرت عمر اللہ تعالیٰ نمہ کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبر کھل گئی اور بیر بھی دکھنے لگا بیر بھی دکھنے لگا یہ حدیث پاک میں موجود ہے اس وقت مدینہ والے جمع ہو گئے اے آؤ مدینہ والو رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے تو سب جمع ہوئے بھیر لگی حضرت عروہ بن زبیر اللہ تھا حضرت سبیر کے بیٹے یہ آئے انہوں نے لوگوں کو ہٹایا غور سے دیکھا اور کہا واللہ ہی ماہ آدھی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے کہتے ہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے عمر کا قدم پر ہاتھ ہے تو رسول اللہ کا جسم کی آبیشت صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو کو دبا کے شیئر کر دیا جو لوگ پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں اور آج صحیح کھڑے ہو کر پانی پینا بند کر دیں یہ ویڈیو دیکھیں پہنے کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتا چل جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا عجب ہے تو تم اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس پانی کو باہر نکال دو اور اگر اسے وقت تم دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کتنی خوفناک شکل والا شیطان مول گا کر پانی پیتا ہے تو تم پانی پینا ہی چھوڑ دو اس ویڈیو کو صدقہ ذریعہ سمجھ کر شیئر کریں اشاک تو میرے بھائی جو ہے آپ کھڑے ہو کر پانی مت پی دیں اور کوئی پیئے تو ان کو بھی منع کریں تو یہ ویڈیو دبا کے شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچیں جو ہے ضروری ہے یہ ویڈیو دیکھیں یہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے یہ بچہ جو ہے چھوڑا سا ہے کس قدر صدقہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بچے کے آگے ایک موبائل میں قرآن صریف کی جب دلاوت شٹارٹ کی تو پھر بچے کا ریاکشن دیکھیں دیکھیں کس قدر سے بچہ چھوڑا ماشا اللہ سبحان اللہ مستقیم اللہ اکبر ان لوگوں تک شیئر کرو جو بہت اوٹ پٹنگ کمنٹ کرتے ہیں بولتے ہیں دبا کے شیئر کرنا پھائی دبا کے آپ دبا کے شیئر کریں مش مت کریے ویڈیو کو دبا کے شیئر کریے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھیں بہت پیاری ویڈیو ہے اللہ اکبر پھر دیکھیں نماز پڑھنے لگا ماشا اللہ پھر دیکھیں شدہ گیا اللہ تو اس بات سے یہ شابید ہوتا ہے کہ میرے بھائی بچے کو بھی فکر ہے نماز کی تو بے شک جو ہے نماز ہر حال میں ہم کو پڑھنا چاہیے ہم ہاں آپ ہو چاہے جو نماز کی فکر الحمدللہ کرنا چاہیے ہمیشہ اور ویڈیو اتنی شیئر کریں کہ ان لوگوں تک پہنچے جو پنچ وقتی نماز نہیں پڑھتے ہیں جو نماز کی فکر نہیں کرتے ہیں تو لازم ویڈیو کو شیئر کریں اور بھی لوگوں تک پہنچے تو میرے بھائی تباہ کے شیئر کریں دوستو یہ فلسطین کی ویڈیو ہے ایک ماں اپنے صحیح بیٹے کو کس طرح سجا رہی ہے آپ یہ خود ویڈیو دیکھئے اور من کرے تو شیئر کیجئے نہیں کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اور من کریے ویڈیو شیئر کریے نہیں شیئر کریے آپ کے مرچی بس دعا ضرور کیجئے مہراشت کے مسہور بیجنس مین نے اپنے بیٹے کا نکاح پانی خجور اور لسی پہ کرا دیا آپ خود ہی یہ ویڈیو سنیے سہور کورپتی بیجنس مین فیملی نے اپنے بچے کی نکاح کو اتنا آسان بنایا کہ اس نکاح کی چرچہ پورے دیش بھر میں ہو رہی ہے دراصل اس فیملی نے اپنے بچے کا نکاح صرف پانی خضور اور لسی پلا کر مکمل کر دیا مہراشت کے پونے شہر کے رہنے والے کورپتی فیملی گولڈن بیکری والے اس فیملی نے اپنے بچے کی نکاح کو آسان بنایا اور مسجد میں جو نکاح میں شامل ہوئے لوگوں کو پانی خضور اور لسی پلا کر نکاح کیا اس کے بعد اس شادی کی چرچائیں جو ہے شیطر بھر میں ہی نہیں پورے دیش بھر میں ہو رہی ہے ویڈیو تیزی سے وارل بھی ہو رہا ہے ہم اس کے بندے ہیں جس کے ایک تیار میں موت اور زندگی ہے یہ ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں ایک مچھلی ہے مچھلی کو چاکو سے کس طریقے سے مار رہا ہے اور اس چاکو سے چنگاری نکل لے مچھلی پر چھوڑی نہیں چل لے تو یہ سب اللہ کی شان ہے جسے چاہے زندگی دے جسے چاہے موت دے تو میرے بھائی اس ویڈیو کو دبا کے شیئر کریں دبا کے شیئر کریں تو ہمارے بھائی ہمارا لڑی نہیں کر رہے ہمارا نہیں مچھلی اس بچے کے ساتھ جو بھی چیز لڑا رہا ہے تو اس بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ویڈیو زیادہ تے زیادہ شیئر کریں جب مائکرو ایکسکوپ سے جوم کر کے میشواک کو چک کرتے اس میں کیا پاتے ہیں کچھ نہیں نہ بیکٹری یا نہ کٹاروں اسی لئے ہمارے پیارے نبی یہ سنت ہے میشواک کرنا تو میرے بھائی ویڈیو کو دبا کے شیئر کریں کیوں نہیں کرتے دبا کے شیئر کریں سنت ہے آپ ایک سنت کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو دبا کے شیئر کریں دبا کے